یہ دیکھیں کس قدر ہستہ بڑھ گرم بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں کس قدر کرسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کوکنگ بدنبیلا میں میں بنا رہی ہوں جٹ پٹ کے اپسی سٹائل فلک فرائٹ کرسپی چکن اس کے لئے میں نے فلک کا ایک پیکٹ لیا ہے مسالے کا جو اس میں ہر چیز مجود ہے ہمیں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فلک کی چیزیں ویسے بھی میاری ہیں کوئی ایڈ وغیرہ نہیں لیکن یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ واقعی ان کا ایک میار ہے اس کے بعد یہ میں نے لیا جی میتا اس کے بعد یہ چکن ہے آپ کی جتنی مرضی آپ اسی صاحب سے چکن جائے ہو لے سکتے ہیں اور پانی بس سیمپل سی چیزیں ہیں اور جڑ پٹ تیار ہو جاتا ہے بچے بھی خوش اور بڑے بھی خوش ہاں جی یہ چکن ہے چکن کو میں نے سٹیم دیا پندرہ سے بیس منٹ کے لئے آپ جائے تو سٹیم دے دیں آپ جائے تو نہ دیں اس میں میں ڈالوں گی جی ہاف پیکچج یہ ہے فلک کا مسالہ اور اس میں اس کے بعد میں تین ٹیبل سپون پانی کے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنے یہ دیکھیں ہم نے کوٹنگ کر کے رکھ لیا اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے یہ میں نے مسالہ لگا کے چکن کو رکھ لیا اور آپ ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جائے وہ مسالے کی مہدے میں شامل کر دیں گے اس طرح اچھی طرح مہدے کو ہم اس میں مسالہ اور مہدے کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے فریج کا تھنڈا پانی لیا اور اب ہم اس طرح کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح مہدے کی ہم نے اچھی طرح کوٹنگ کرنی ہے کر کے اس کو ہم ٹھنڈے پانی میں یہ دیکھیں تقریبا تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم دوبارہ اس پیس کو پکڑیں گے اور اس طرح ہم اس کی دوبارہ کوٹنگ کر لیتے ہیں اسی طرح ہم سارے چکن کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تمام چکن کی میں نے کوٹنگ جائے وہ کر کے رکھ لیا اس طرح اور یہ جو فلک کا مسالہ ہے نا چکن والا یہ فرائد کرسکی فرائد اس کی پرائز بھی زیادہ نہیں ہے نائنٹی نائن روپیز میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے گھر میں بنائیں اور مزے سے کے ایف سی سٹائل کا چکن کھائیں ہاں جی ہمارا جو گی ہے گی ڈالے یہ آئل میں نے ویسے آئل ڈالا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکے اب اس میں میں چکن ڈال لیتی ہوں اس طرح یہ دیکھیں اب ہم نے چکن جو ہاں فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہلکی آنچ کے اوپر اور اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں یہ چکن ہمارا 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 یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ساتھ میں فرائز ہیں کیچپ ہیں اور اس کے بعد سپرائٹ اور آخر پہ میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا سب خیال رکھئے گا اللہ حافظ